موسیقی تو چار دن آپ کے لئے ان ٹاپکس کے لئے کم پڑ جائے گا اس لئے آپ یہ سوچ کرنا چلیں کہ آج چھوڑ دیتے ہیں تین دنوں میں اسے cover کر لیں گے تو پہلے دن سے ان ٹاپکس کو آپ کو کرنا چاہیے اب آئے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاپکس کس میں بہت tough section ہیں کس میں ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ بک سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ جو 11 ٹاپکس ہیں ہسٹری میں ہم لوگوں نے بہت دھرم لیا ہے بہت درمیں ایسی کوئی بھی بڑا tough یا کوئی ایسا درچن نہیں ہے کہ آپ بک سے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جو بک آپ کو بتایا گیا ہے lucint اور crown اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھنے کا دکت ہے آپ کے پاس guidance نہیں ہے تو آپ کو دونوں بک رکھنا چاہیے اور دونوں بک سے پڑھنا چاہیے چونکہ lucint تھوڑا objective type ہے factual ہے وہ one liners type کے اس میں collections ہیں اور crown میں تھوڑا سمجھایا گیا ہے تو دونوں supplementary ہیں دونوں اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ہی consolidated سارے topics complete ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہی آپ رکھیں اگر سمبھاؤ ہو تو crown اور lucint دونوں کے بہت درمیں ایسا کچھ نہیں ہے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جنگ سے لے کر مہتما بندکے اور پھر گریہ تیاغ اور پھر گیان کے پرابتی اور سارا درشن تریردن سارا facts آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی گوڑ تا تو نہیں ہے نہیں سمجھنے والا تا تو نہیں ہے دوسرا topic geography کا ہے یہ topic تھوڑا سا ہے ایسا جس میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے مطلب تھوڑا guidance مل جائے تو یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اکشان دشانتر انتراشتی تیتھی رکھا تین term آپ کو سمجھنا ہے اور اس سے ایک question آپ کا بن جائے گا لیکن یہ کریں کہاں سے geography میں online میں best channel ہے target with alok کا geography میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو target alok چینل پر آپ جائیں target with alok اور geography کے بہت اچھے سے انہوں نے سمجھایا ہے بہت انہوں نے محنت کیا ہے geography کا کوئی بھی topic ہو آپ وہاں پر جا کر بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں آئیے اس کے بعد polity پر ہم لوگ آتے ہیں Indian polity میں بہت آسان topic آج آپ کو دیا گیا تھا اور یہ topic تھا سروت یعنی sources اس کے بعد بھاگ انوچیت انوچی یہ سب تو یہ سب بہت tough نہیں ہے بھاگ total bias تو کس بھاگ میں کون سا بیشہ ہے جس میں آپ آتکال ہو گیا راج بہشہ ہو گیا سمیدام سنچودن ہو گیا پنچائتی راج ہو گیا یہ سب ایک پورے پارٹ میں الگ الگ دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو سمجھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے اس میں آپ چار چار پانچ بچ بھی اگر daily لے لیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور اس کے بعد انوچی ہے schedule ہے schedule میں list ہے تو پنچائتی راج دل بدل یا کروں سے سممندد بھاشہ سے سممندد کس انوچی میں کون سا ایسا list ہے اسے آپ کو list wise انوچی سمجھ لینا ہے ساتویں انوچی میں گیند راج سممند ہے آٹھویں انوچی میں بھاشہ ہے ایک یادویں انوچی میں پنچائتی راج ہے دسویں میں دل بدل ہے تو یہ سب بھی آسان ہے آپ جائیں گے بک پہ سمجھ میں آ جائے گا چاہے آپ پہلے نہیں پڑھے ہوئے ہوں چاہے آپ نے پڑھائے چھوڑ دیو کوئی دکت نہیں ہے یہ topic آپ بک سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد دو science کے topics ہم لوگ لیتے ہیں science میں کل جو ہم لوگ نے لیا topic وہ تھا physics میں گتی کا نیم تو گتی کا نیم میں بھی ایسا کوئی گوڑ تطور نہیں ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جو بک آپ کو بتایا گیا اگر دونوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ کام آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو کیول ریڈنگ دینا ہے ایک بار سمجھ نہیں آئی دوبارے پڑھ لیں نہیں سمجھ میں آنے کا پرشن نہیں ہے Newton's law میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو linear motion circular motion conservation of momentum یہ سب سمجھیں equilibrium centulent کیا ہے اس کے کچھ ادارت صحیح pages دیے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے biology کا topic جو تھا وہ تھوڑا tough تھا مطلب بہت سارے لوگوں نے biology پہلے نہیں پڑھا ہے یا ویسے بھی یہ topic تھوڑا سمجھنے والا ہے plant kingdom تو plant kingdom کے لیے آپ youtube پہ جائیں سرچ کریں پادپوں کا ورگی کرن بس اتنا آپ type کریں گے drop down menu آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پادپ کا ورگی کرن اس کے بعد ہم لوگ spectrum کا topics اسپیکٹرم میں جو ہم نے راجی وحیر کی آپ کو آدھونک بات اتیاز کی بتایا ہے شاندار بک ہے اور اس میں بھی آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے important یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو دو بار پڑھنا چاہیے تب آپ کو یاد رہے گا دو بار آپ time نکالیں دو بار پڑھیں یوروپینوں کا آگمن ہیں حالانکہ pages بہت ہیں تو اسے دو دو بار پڑھنے کا مطلب ہے کافی time میں آپ ڈیووٹ کریں گے تب ہی آپ پڑھ پائیں گے اور تب ہی سمجھ پائیں گے لیکن کہانی ہے پورتگیس سے لے کر کے ڈچ سے لے کر ڈسٹڈیا کمپنی فرنچ ڈسٹڈیا کمپنی یہ سب آئی یہ سب کیسے کیسے لوگوں نے کوٹیاں اس ٹاپک کی کیا وزتار ہوا کیا ید ہوا کیا کیا نیتیاں انہوں نے اپنائی کیا یہ ویہ پاور کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی شکتی کا پردرشن کیا چہتروں کو وزت کیا اور فائرنلی کچھ مات پر جد ہوئے کسی کے پران جائے کسی کے ویجائے ہوئی اس کے بعد ہم لوگ بیہار سے ٹاپک اک لیتے ہیں بیہار سپیسیفک اس میں ہم نے آپ کو تین چار بکس بتایا ہے کوئی بھی آپ لے لیں چاہے آپ KBC نینو ہو چاہے امتیاز احمد سر کی ہو یا پھر کرون یا لوسینٹ کی ہو ہم آپ کو کرون سے لے کر چلتے ہیں اور کرون ہمیں ٹھیک لگا اور اس میں کوئی پرچار اچار نہیں ہے آپ سمپلی یہ بک لے پڑھیں سمجھنے والا ہے ہم نے اسے پڑھا ہے اور ہمیں یہ اچھا لگا چونکہ ہم نے دوسرے بھی بکس پڑھے ہیں کامپریٹیو لی ہمیں کرون والا بیٹر لگا لوسینٹ بھی اچھا ہے اس میں آپ ایٹین فیفٹی سیون آپ کو پڑھنا ہے کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ سمجھنا آنے والا نہیں ہے آپ پڑھیں گے سارا سمجھ میں آئے گا ایمپورٹنٹ فیٹس کو تھوڑا ریڈ لائن سے آپ انڈر لائن بھی کریں تو جب بھی پڑھیں لال ریٹ پن لے کر پڑھیں تاکہ ایمپورٹنٹ فیٹس کہ سارا رن میں کس نے نیتر تو کیا تھا بوجھ پور میں کون لیڈر تھے کونر سنگھ کے بعد کون آگئے تو یہ سب فیکٹس آئے گئے تو یہ سوا پڑھنٹر لائن کریں کچھ مارکون جد بھی ہوئے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ دو ہزار اگیارک کی جنگنہ بھی ریگولر کر رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آنے والا جنسنگ کے اکھنے تابع کرنا پوپولیشن ڈینسٹی ان دونوں بکس میں دیا ہوا ہے ٹاپ کے اس کا لیسٹ اگر آپ ریٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی وارش کانک لینا پڑے گا جیسے یا تو آپ پرتیوکتہ درپن کا اتیرکتانک لیں اسپیشل ایشو یا پھر کنسرنڈ بکس جیسے گھٹنا چکر ہے اس کا لیں گے اس میں اس طرح کا جنسنگ کیا گھنٹو یہ سب دیا واہ ہوتا ہے یعنی دو ہزار گیارے کی جنگرنہ پرتیوکتہ درپن کا اتیرکتانک اگر آپ اس طرح کے ٹاپکس کو اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پرتیوکتہ درپن کا پیڈی کا اسپیشل ایشو آتا ہے آپ ایکونومی کا ارث شاست کا اسپیشل ایشو لے لیں اتیرکتانک بہت اچھا ہے اس میں یہ ساری دیئے ہوئے ہیں اور نہیں تو بھی یہ گائیڈ بک آپ کے پاس ہے آپ اس سے پڑھیں اور اگر اس کے بعد بھی آپ لگتا ہے کہ کچھ اور سمجھتے تو آپ یوٹیوب پر جا کر جنگرنہ دو ہزار گیارے جنگرنہ کیا گھنٹو کریں ڈیٹیلز آ جائے گا اس کے بعد جو سب سے tough segment ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہے mains والا جو کوشن آپ کو دیا جا رہا ہے یہ segment tough ہے وشیشکر جو ایک دم نئے ہیں اور پرانے لوگوں کے لئے بھی چونکہ mains میں آپ کو لکھنا ہے کچھ pages آپ اسے پہلے نہیں کر چکے ہوتے ہیں تو یہ بہت tough آپ کے لئے ہو جاتا ہے وشیشکر نئے اسٹوئنٹس کے لئے تو آج کا question ہے کیندراج سمبند پہ central state relationship پہ اور disputed جو کچھ دونوں کے بیچ جو سمجھ سمجھ پہ dispute آتا ہے جو کہ کیندر میں پورے دیش میں راجوں میں الگ الگ سرکاریں ہوتی ہیں اور کیندر میں کوئی ایک سرکار ہوتی ہے تو naturally جو opposite سرکاریں ہیں راجوں میں ان کے ساتھ تناؤ ہونا جیسے ویسٹ بنگول راجستان مدھ پردے چھتیگل یا دکشن کے راج کیندر سے پرائے الگ سرکاریں ہوتی ہیں تو naturally کیندر اپنے راج پال کے دورہ جو ان کے راج کیندر کے پرتنیتی ہوتے ہیں کئی بار اپنا کیندر کا شاسن یا پربھاؤ بڑھانے کا پریاس کرتا ہے اور اسی سے ویواد ہوتا ہے تو dispute کے issues کیا ہیں ان کو آپ کو دوسرے سیگمنٹ میں کرنا ہے اور دو تیہائی اسی کو deal کرنا ہے ایک تیہائی آپ کو کیندر اپنے سنبند کیا ہے اور ادارن صحیح آپ کو لکھنا ہے لیکن دو تیہائی یعنی ادھکتر پیج اگر تین پیج لکھ رہے ہیں تو دو پیجز آپ کو لکھنا ہے dispute پر ویواد پر چونکہ یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہوگا جب آپ راجیوں کے ویوادوں کو کیندر کے ساتھ لکھنے لگیں گے اور یہ ابھی سے نہ کریں بلکہ یہ کانگریس کے سمیسے چل رہا ہے یہ بھی آپ دھیان رکھیں جب آرمبک جو سرکاریں تھیں بہت رہشتے کانگریس کی تب سے اور پھر بعد میں دوسری سرکاریں آئیں تو ویواد کیندر اور راج کے بیچ آپ کو کرنا ہے اس کے لیے جو آج کا ٹاپک ہے اس کے لیے ہمارے حساب سے ہم نے دیکھا ایک چینل پر دو تین چینل ایسے ہیں جو مینز کے پوائنٹ ویو سے اچھے ہیں ایک اس میں راج سبھا ٹی بھی ہے اس کے بعد آپ کا درشتی چینل ہے اور ایک ہے دھے آئی ایس دھے آئی ایس پر اس ٹاپک کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ڈسکشن وہاں پر دیا ہوا ہے آپ لکھ سکتے ہیں کیندراج سمبند کیول اتنا لکھیں کیندراج سمبند کیا ہے یا کیندراج سمبند آپ کو ڈاپ ڈاون مینیو آ جاگا اس میں دھے آئی ایس ڈی ایچ وائی ای وائی اے دھے آئی ایس آپ کریں گے یہاں پر آ جائے گا کیندراج سمبند اسے آپ چاہیں تو وہاں پر دیکھ لیں بہت اچھا کنسیت دیا ہے سنس جب سوطنطہ کے بعد سرکارے بنی اور کیندر انہیں سو سرن سٹھ تک جب کیندر اور راج میں ایک ہی سرکارے ہوا کر دی تب تک ویواد نہیں ہوتا تھا سرن سٹھ کے بعد سرن سٹھ کے بعد راجوں میں ایسے آپ سمجھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور مینز کا اچھا کوششن بن جائے گا جب آپ مینز دینے جائیں گے تو مینز کا آپ اس طرح سے کریں اور پہلے ایک انیشیشن دیں اس کے بعد اس کے باڈی کو آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے ڈیٹیلز اس کے بارے میں لکھنا ہے لاسٹ میں کنکلوزن کرنا ہے اس طرح کا فارمائٹ ہونا چاہیے یہ ہم لوگ بعد میں بھی کرتے رہیں گے ابھی صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو سمجھ ہے اس میں ٹائم نکلتا جا رہا ہے تو آپ کیسے ان ٹاپکس کو کرتے جائیں گے تو نہ کیونٹ ٹاپکس لینا ہے بلکہ اسے اچھے سے کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو گائیڈ کرتے چلیں گے کہ ان ٹاپکس کو آپ کہاں کیسے کریں تاکہ ان ٹاپکس کو ہم بہت اچھے سے کر پانے کے اس سے دیمیں ہوں ٹیک کیا